کیارے سامعین السلام علیکم میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں دوسری فصل دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو ساتویں صدی حجری بمطابق تیرویں صدی عیسویں کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہہ پیشہ کرتا تھا چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ حجرت کر کے کردستان سے انازول کے علاقوں میں آبسا اور اخلاق کے شہر کو اپنا مستق بنایا یہ چھے سو سترہ حجری بارہ سو بیس عیسویں کی بات ہے سلیمان چھے سو اٹھ سٹھ حجری بمطابق بارہ سو تیس عیسویں کو فوت ہوا اور اپنے منزل صاحب زادے ارتغرل کو اپنا جانشی مقرر کیا ارتغرل انازول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا اس کے ساتھ تقریباً سو خاندان اور چار سو سے زائد شہ سوار تھے عثمان کا والد ارتغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد چار سو خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغہ بلند ہوا ارتغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنتی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں ارتغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے ارتغرل نے اس دور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی جب مارکہ اکارزار ختم ہوا تو سلجو کی اسلامی لشکر کے سپاہ سالار نے ارتغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں انازول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجو کی سلطنت کی توسیع کا معجب بنے سلجو کیوں کو ارتغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا اس ابرتی ہوئی سلطنت اور سلاج کا روم کے درمیان ایک گہرہ تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشتری کا دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے ارتغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا حتیٰ کہ جب چھے سو نینانوے ہجری بارہ سو نینانوے عیسوی میں اس کا وسال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجو کی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا دولت عثمانیہ کا بانی عثمان چھے سو چھپن ہجری بارہ سو اٹھاون عیسویں ارتغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا والدین نے اس کا نام عثمان رکھا اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منصوب کی جاتی ہے یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دار الحکومت بغداد پر حملہ کیا بڑے بڑے واقعات پیش آئے مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی اپنے کسیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیر عمر الغرز جو بھی ملا اسے قتل کر دیا بہت سے لوگ کونوں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا غطاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے ان ویشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بیتا تھا کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تحتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی بے شمار انسانوں کو قتل کیا مال و دولت کو لوٹا گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیصل مجموع پٹ چکی تھی دولت عثمانیہ کا موسس عثمان پیدا ہوا یہاں پر ایک نہایتی لطیف نقطہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب زوف و نقبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی وہاں سے اسے دوبارہ اروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لئے تیار ہو گئی یہ حکمت خداوندی ہے وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے کو تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے نہ کہ یک بارگی دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ سلاحیتیں جب ہم عثمان اول کی صیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سفہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی آلہ صفات کا پرطو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے ان آلہ صفات میں سے اہم ترین درج زیل ہیں شجاعت و حوصلہ مندی جب بیزنتینیوں نے بورسہ، مادانوس، ہورہ، لوس، کتا، کسطرہ کے نصرانی عمراء کو سات سو ہجری، تیرہ سو ایک عیسمی میں دولت عثمانیہ کے محسس عثمان بن ارتغرل سے جنگ کرنے کی گرس سے ایک سلیبی معاہدہ تشکیر دینے کی دعوت دی اور نصرانی عمراء نے اس کی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے اس نوزائدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکہ کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کے لے کر آگے بڑھا خود جنگوں میں گھس گیا اور سلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی حکمت و دانائی عثمان جب اپنی قوم کا رئیس عاظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان اللہ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا اسی وجہ سے دولت سلاج کا روم کے فرما رواہ سلجو کی سلطان اللہ الدین نے اسے بڑی عزت دی اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماں تحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستا ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی صبر و استقامت جب عثمان نے قلوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمائی ہو کر سامنے آئی سات سو سات ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کتا لفکہ آق حسار قوج حسار کے قلعے فتح کیے سات سو بارہ ہجری میں قبوح، یکیجہ، تراکلو اور تکرر بیکاری وغیرہ کے لیے فتح کیے انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنایا حالانکہ یہ مشکل ترین مورکہ تھا لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا پیس سال تک عثمان اور امیر شہر اکری نوس کے درمیان سخت معارکے ہوئے لیکن بال آخر نصرانی سپاہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا ارشاد باری طالع ہے یا ایمان والو سبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ سورہ آل عمران آیہ نمبر دو سو جذبہ ایمانی یہ خوبی اس وقت زیادہ نمائیہ ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے سپاہ سالار کرینوس نے عثمان کے بارے چانبین کی اور اسلام قبول کیا سلطان نے اسے بیگ کا لکب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپاہ سالاروں میں شمار ہوا بیزنتی سلطنت کے کئی سپاہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفے نو مسلم سپاہ سالاروں سے بھر گئیں بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں جیسے جماعت غزائیہ روم یعنی رومی غازی یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف زہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی اس جماعت کے اکثر عراقین کا تعلق بڑے بڑے تاجرےوں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی سماجی کام، مسجدن مساجد، خانکاہوں، دکانوں اور ہوتلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسکِ بددین کا جذبہ بیدار کرتے تھے ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی اس کا نام تھا حاجیاتِ روم یعنی حجاجِ ارضِ روم اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا حدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا عدل و انصاف اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ کلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارتغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قراجہ حسار میں قاضی مقرر کیا یہ اس دور کی بات ہے جب 684 حجری 1285 عیسویں میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنتینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا بیزنتی کو اس سے بڑا تاجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں تو عثمان نے اسے جواب دیا میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتُ عَدْتُ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب دی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے سورہ النساء آیت نمبر اٹھاون عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے عثمان اول اپنی ریایہ کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لائے اور مفتوح اقوام کے ساتھ جورو ستم، ظلم و زیادتی، جبرو سرکشی اور لوٹ کسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا اما من ظلم فسوفا نعذبه ثم یردو اذا ربیہ فيعذبه عذابا نکرا و اما من آمن وعمل صالحا فلاہ جزاءن الحسنا و سنقول له من امرنا يسرا جس نے ظلم کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا بڑا ہی سخت عذاب اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لئے اچھا معافضہ ہے اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجالانے کا جو آسان ہوں گے اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فتانت، فهم و زکاہ، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے وعدے کی پابندی وعدے کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا جو وعدہ کرتے پورا کرتے قلعہ اولوباد کے بیزنتی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا عثمان نے اس کا پورا پورا التزام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا فتوحات میں فقط اللہ تعالی کی خوشنودی کا خیال دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارتغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، حسکری یا کسی اور مسلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض و غایت آلائے کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی اسی لیے معرخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام القبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی مصر اوغلو لکھتے ہیں عثمان بن ارتغرل اس بات پر گہرہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف آلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد فیصہ بیجرہ کرنا ہے اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلی صفات جو در حقیقت ایمان روز آخرت کے لیے تیاری اہل ایمان کے ساتھ محبت اہل کفر و عسیان سے نفرت اور جہاد فی صبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی سمرہ تھی یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا اکوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے اسلام قبول کریں جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلاح کر لی لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی اسی وجہ سے اس کی قوت اس کی عدالت پر اس کا اقتدار اس کی رحمت پر اس کا غناء اس کی توازو پر غالب نہ آئے وہ اللہ کی تائید و نسرت کا مستحق بن گیا اللہ تعالی نے اسے اقتدار اور غلبے کے اسباب مہیا کیے یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا اللہ کریم نے حسن تدبیر و رائے کسرت جنود اور حیبت و وقار کے ذریعے عیشیہ کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے انہوں نے اپنی تلوار خار شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے اسی طرح اہل کفر و اسیان سے بیر رکھتے تھے عثمانیوں کا دستور حکمرانی طولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی علماء اسلام امیر کو گہرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیظ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وسیعت آج بھی تاریخ میں موجود ہے جس کا ہم متعلیہ کر سکتے ہیں اس سے تہذیبی اور شریعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے رہنمائی ملتی ہے عثمان جب اس طرح مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا اے بیٹے کسی ایسے کام نے مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا اے بیٹے فرمان بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا فوجوں پر انعام و اکرام کرنا کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو بیٹے ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے یہ وسیعت ایک ذابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں لشکر اور عسکری اداروں علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا احتمام کیا جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا یہ وہ زندہ جاوید وسیعت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دورِ روج میں عمل پیرا رہے اس دور میں جبکہ انہیں مجدد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا عثمان اول جب دولتِ عثمانیہ کو چھوڑ کر واصلِ بحق ہوئے تو اس کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا وہ اپنی نوزائدہ مملکت کے لیے بحرِ مرمراہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسہ جو بیجنتی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے فتح ہوئے وکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں